دوستو نمسکار سواگت تھے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دا پی سی ایم ویجن میں تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ کلاس ایٹ کا جو ہے وہ میت کا ٹاپ پچاس موسٹ وائرل کوشن دیکھنے والے ہیں جو کہ آپ سبھی کے ایک جام آنے سولہ مارچ دوزہ چوبیس کو آج جرور پوچھا جائے گا تو ایک جام میں بیٹھنے سے پہلے آپ ان سب کوشن کو ایک بار جرور دیکھ لیں اور ایک بھی کوشن کو اسکیپ نہ کریں اور ساتھ ہی ساتھ ادھی آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ ہماری چینل کو جرور سبسکرائب کریں تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کیے ہوئے ہم لوگ کوشن دیکھتے ہیں تو پہلا کوشن آپ لوگ کے بیچ ہے سب سے چھوٹی پون شنکھیا کون ہے تو آپ کو پتا ہے کہ پون شنکھیا کان سے اسٹارٹ ہوتی ہے پون شنکھیا جو ہے وہ جیرو سے اسٹارٹ ہوتی ہے جبکہ پراکرت شنکھیا جو ہوتی ہے وہ ایک سے اسٹارٹ ہوتی ہے یہ سب چھوٹا چھوٹا سوال جو ہے آپ لوگ دیکھ لیں گے اچھے سے ٹھیک ہے اگلا کوشن جو ہے کوشن میں ٹو ہے پانچ کا ویوت کرم کیا ہوگا ویوت کرم کا مطلب ہوتا ہے اُلٹا پانچ کا ویوت کرم جسے پانچ پٹے ایک ہے تو اس کا اُلٹا کتنا ہو جائے ایک بٹے پانچ ہوگا ٹھیک ہے تو صحیح آنسر جو ہے اس کا اپسن نمیر چار ہو جائے گا اگلا کوشن دیکھئے انیس کا ورگ پوچھا ہوا ہے تو انیس کا ورگ جو ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے تو آپ آرام سی اس کو انیس کو انیس سے گناہ کر سکتے ہیں اور نکال سکتے ہیں آپ لوگ نکال کر کے یا اگر آپ کو آدھ ہوگا تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں جرور کمنٹ کریے گا کہ کتنا آرام آنسر ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھیں نو سو کا ورگ مول تو یہ سیمپل دے رکھا ہوا ہے بہت ہی سیمپل ہے نو سو کا ورگ مول کیسے نکالیے گا ہم پہلے کیا کرتے ہیں اس کا جو آنسر ہوگا وہ کتنا ہو جائے گا تیس ہوگا اگلا کوشن دیکھیں ایک گیارہ کا جو گھن ہے وہ کتنا ہوتا ہے تو ایک گیارہ کا کیوب کتنا ہوتا ہے تیرہ سو ایک تیس گھن کا مطلب کیا ہو گیا کہ یہ گیارہ کو آپ کتنا بار لکھ کے گناہ کریں گے تین بار تو ایک گیارہ کو جب آپ تین بار لکھ کر کے گناہ کریں گے تو آپ کا آنسر کتنا آ جائے گا تیرہ سو ایک تیس آئے گا اگلا کوشن دیکھیں 8 بٹے 27 کا گھنمول اب 8 بٹے 27 کا جو ہے وہ گھنمول پوچھا ہوا ہے تو 2 کا کیوب جو ہوتا ہے وہ 8 ہوتا ہے اور 3 کا کیوب کتنا ہوتا ہے 27 تو صحیح آنسر ہو جائے آپ کا 2 بٹے 3 حانیٰ کہ آپ کا اپسن مر یہ ایک صحیح ہے اگلا کوشن دیکھیں 5 کی کیوب کا صحیح مانے تو 5 کا کیوب جو ہے مطلب 5 کو آپ 3 بار نہیں کر کے گناہ کرنے بولا ہوا ہے تو 5 کا کیوب کتنا ہو جائے گا 125 اگلا دیکھیں X کی پاور 0 کسی بھی سنکھیا کا پاور 0 کیوں نہ اس کا مانے کتنا ہوتا ہے ہمیشہ ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھیں ایک سنکھیا AB کا جو ہے وہ وستریت روپ کیا ہوگا تو 10A پلس B ہوتا ہے آدھ رکھئے گا اگلا دیکھیں کون سنکھیا 3 سے ابھائج ہے تو 3 سے کٹنے کا نیم کیا ہے کہ آپ سنکھیا کو جو ہے جوڑ کر کے دیکھیں گے سنکھیا کی آنکھوں کو اگر وہ 3 سے کٹتا ہے تو کٹ جائے گا جیسے 2 اور 1 3 اور یہاں 0 تو یہ 3 آپ کا جو ہے یہ 3 سے کٹے گا باقی بعد یہ سب نمبر جو ہے 3 سے نہیں کٹے گا اگلا کوشن ہے نیمن میں ایک پدی وینچک ہے تو یہ ایک پد کس میں ہے جس میں کیول گناہ ہی رہوگا ٹھیک ہے تو آپ کا ایک پد وینچک ہوتا ہے باقی بعد آپ دیکھ سکتا ہے آپسن X پلس Y ہے X مائنس Y ہے 2 پلس X ہے تو اس میں ہے اگر پلس مائنس کے بعد اور یہاں پہ جو ہے کوئی ایک اور آنے دو رہے تو دوے پد ہوتا ہے اگر یہاں مالی جی کچھ اور رہ جاتا تب یہ 3 پد ہو جاتا ٹھیک ہے اگلا کوشن ہے مائنس 2 X Y کا شنکھیات میں گناہ کتنا ہے تو مائنس 2 X Y میں جو شنکھیات میں گناہ کو آپ کا کتنا ہو جائے مائنس 2 اگلا کوشن ہے یہ سکوئر مائنس 2 یہ بھی پلس B سکوئر کا گناہنکھنڈ ہوگا تو سیمپلی جو ہے یہ آپ کو جو ہے ایک فارمولا دے رکھا ہوا ہے اور یہ کون سا فارمولا ہوتا ہے یہ مائنس B کا ہال سکوئر اور یہ مائنس B کا ہال سکوئر کو آپ کیسے لکھ سکتے ہیں یہ مائنس B انٹو یہ مائنس B یعنی اس کا صحیح آنسر آپ کا اپسن مر دو ہو جائے گا اگلا کوشن دیکھیں X سکوئر مائنس 9 کا گناہنکھنڈ ہوگا تو X سکوئر مائنس 9 کو آپ کیسے لکھ سکتے ہیں X سکوئر X کا سکوئر مائنس لکھ دیجئے اس کو 3 کا سکوئر ٹھیک اب یہ آپ کا ایک فارمولا میں ٹوٹے گا A سکوئر مائنس B سکوئر فارمولا کیا ہوتا ہے تو A پلس B ہوتا ہے اور انٹو A مائنس B ہوتا ہے یہ X پلس 3 ہو جائے گا اور یہ ایک بار کیا ہو جائے آپ کا X مائنس 3 ہوگا تو X پلس 3 اور X مائنس 3 چودہ کا اپسن بری ایک صحیح ہے اگلا کوشن دیکھیں پندرہ 3 X پلس 2 برابر 5 میں X کا مانگ یاد کرنا ہے تو سمپلی یہ نکل جائے 3 X برابر 5 مائنس یہ در 2 آج آئے گا تو 3 X برابر 3 ہو جائے گا 3 3 نکٹے گا X کا ویلوی کتنا ہو جائے 1 ہوگا اگلا کوشن دیکھیں 3 لگاتار پونانکوں کا یوکفل 51 ہے تو پونانک ہوگا سمپلی آپ کو پروسس سے بنانا نہیں اپسن دیا ہوا ہے اپسن سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جوڑنے پہ جو ہے کون سا 51 آ رہا ہے چھیک ہے تو چلیے ہم لوگ جوڑ کر کے دیکھتے ہیں یہ تو آئے گا ہی نہیں چھیک ہے تو اپسن مرتی یہ تو کٹ گیا چھیک ہے اب بچا دو اپسن تو اس میں ہم چیک کرتے ہیں 15 اور 16 یہ آپ کا 31 ہو گیا 31 چھیک ہے اور یہاں پہ آپ 17 جب جوڑے ہیں تو یہ 8 آ رہا ہے 33 اور 14 48 آ رہا ہے تو یہ بھی آپ کا اپسن نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس اپسن کو لوگ ٹرائے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ 35 ہو گیا اور 18 8 5 13 کے 3 باقی 3 1 4 1 5 ٹھیک ہے تو یہ ان میں سے کوئی نہیں آ رہا ہے کیا جب آپ ان کو سوالو کہہ رہے ہیں تو ان میں سے کوئی نہیں آ رہا ہے کیا ٹھیک ہے ایک بار اچھے سے اس کو ویلیو پوٹنگ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 16 17 جو ہے 713 اور یہاں پہ 1 2 3 آ رہا ہے اور یہاں پہ 18 آپ کا جو ہے یہ اپسن میں دوسرا جو آ رہا ہے یہ آپ کا صحیح ہو جائے اگلا کوشن دیکھیں 40 کا کتنا پرتیشت جو ہے وہ 16 ہے تو آپ یہاں مان سکتے ہیں 40 کا ایک پرتیشت برابر کتنا ہے 16 آرام سے اس کو کروز کریے یہ کٹے گا چارچ ہو گا 16 آپ کا آنسر جو ہے وہ 40 ہی آئے گا 40 کا 40 پرتیشت کتنا ہوگا وہ 16 ہوگا اگلا دیکھیں کوشن 18 50 آموں کے سموں میں 60 پرتیشت آم بلکل پکے ہیں تو پکے ہوئے آموں کی سنکھیا ہی پوچھا ہوئے 50 آموں کے سموں میں 60 پرتیشت پکے ہوئے سمپلی آپ نکال دیجے یہاں سے 30 آم جو ہے وہ آپ کا کیا ہے پکا ہوا ہے اگلا کوشن دیکھئے x برابر 1 y برابر 2 ہے تو x square plus y square کا مان پوچھا ویلیو رکھنا ہے x کے جگہ 1 رکھتی جیے تو یہ 1 کا square ہوگیا y کے جگہ minus 2 رکھ دیجئے minus 2 4 ہو جائے جس کا answer جو ہے وہ کتنا آئے گا پانچ آئے گا اگلا دیکھیں شات کے گھن کا اکائی انک کیا ہوگا تو سات گھن سات گن سات گن سات جب کریے گا تو پوچھ رہے اکائی انک کیا ہوگا سات سات ستی انچ ستی سات نوی تیری سات گھڑی کا انکیت مل دو ہزار دو ہزار گھڑی آگ دو ہزار دو ہزار دی جات مطلب نائنٹی پرسنٹ لے رہے وہ ٹھیک دو جیرے اڑ دو ٹھیک نو دن آٹھ آرہ آن اس کا مل جو ہوگا پیسہ کو پیسہ میں ٹھیک اگلہ کوشن دیکھیں دو پری میں شنکھ ہوتی اگلہ دیکھیں کوشن میں 24 ان میں کون س پائت گور اس طریق ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے چھے آٹھ دس جو ہوگا وہ آپ کا ایک پائت گور اس طریق ہے پائت گور اس طریق کو ہم پہچانتے کیسے ہیں جو دو ٹھو چھوٹا رہے گا آپ ان کا سکوئر کر جوڑی دیکھئے بڑے سکوئر کے برابر آرہا ہے یا نہیں اگر آگئے تب پائت گور سکوئر باقی بعد یہ سب نہیں ہو گا اگلا کوشن دیکھیں کوشن میں ٹوئنٹی فائیب ایک پریشر کوکر کا مل چھوڑ چھوڑ سو ہے لیکن یہ تین سو ساٹھ میں اپلا دے تو بٹے کی راسی کتنی ہے ساڑھ چار سو میں آپ کو تین سو ساٹھ روپے اتنا خریدے جائیں ہیں 64 روپے میں آپ کتنے پینسل خریدتے ہیں 16 تو ایک روپے میں کتنے خرید ہیں 16 بٹے 64 ٹھیک ہے اسی لئے آپ سے پوچھ رہا ہے 144 تو آپ یہ 144 روپے کے لئے گناہ کر دیں ٹھیک ہے 16 چو 64 ہو گیا چار سکھ چار چار 12 چار چو 36 پینسل سہی ہے اگلا کوشن دیکھ لیں کوشن میں 27 ہے 45 ویکتی کسی کام کو 13 دن میں کرتے ہیں 49 ویکتی کسی کام کتنے دن میں کریں ہیں آپ بڑے آرام سے نکال سکتے ہیں یہ آپ کا ایک فارمولا ہے جیسے M1 D1 برابر M2 D2 45 ویکتی کسی کام کو کتنے دن میں کرتے ہیں پھر 49 ویکتی کتنے دن میں کریں گے تو 13 39 15 بار میں اگلا کوشن دیکھیں ورگ کے سب باہ کون کا یوگ کتنا ہوتا ہے کسی کے بھی باہ کون کا یوگ پوچھے تو کتنا ہوتا ہے 360 ڈگری ہی ہوتا ہے اگلا 500 روپے کا 5 پرتیشت وارس کی در سے دو ورس کا سادھ رن بیاس کتنا ہوگا تو 500 ہے یہ 5 پرتیشت لینا ہے دو ورس کے لیے شیمپل انٹریس پوچھا ہو ہے 55 50 روپے ہوگا اس کا انصر اگلا دیکھیں نمین میں کون آئیلر ستر ہے تو آئیلر ستر کون سا ہوتا ہے f بی برابر e مائنس دو ہوتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ کس میں ایسا ہے f بی برابر e مائنس دو اگر نہیں دیکھ رہا ہے تو آپ ادھر کر سکتے جیسے f ای جو تو یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں اپ سیٹ نہیں کیا ہوا اچھے سے آپ لو کا فارمولا تو آپ پلس b برابر e مائنس دو ٹھیک ہے یا e پلس دو ہوتا ہے سوری دوست چلیئے دیکھتے اس کوشن کو پوچھا وائلر ستر کیا ہوتا ہے وائلر ستر جو آدھ رکھے گا کوشن پوچھے گا ای ف کا مطلب ہوتا ہے ف بھی کا مطلب ہوتا ہے ستر جس کو وائلر بولتے اور یہ کا مطلب جو ہوتا ہے آنی کی آپ کنارے ٹھیک ہے اگلا کوشن ہے ایک شم چتر بھوچ کا چھتر پر یاد کریں جس کی لمبائی جو ہے وہ چوبیس سینٹی میٹر اور دس سینٹی میٹر دے رکھا ہو سم چتر بھوچ کا چھتر پر کیا ہوتا ہے ہاپ گنا ڈی ون گنا ڈی ٹو ہوتا ہے ٹھیک ہے ہاپ گنا ڈی ون ڈی ون کے جگہ چوبیس ہو گیا ڈی ٹو کے جگہ دس ہو گیا آپ اس کو کا ٹھیک سینٹی میٹر سکو آرہا ہے اگلا دیکھیں کوشن میں تی تی ادھ کسی سم چتر بھوچ کی سم آن چھ سینٹی میٹر آٹھ سینٹی میٹر تو سم چتر بھوچ چھ تر پل سم چتر بھوچ چھ اور آٹھ ہے گنا چھ آئی چھ سم آٹھ وہ صحی ہو چاہ اگلا کوشن ہے گھن کا کتنا ہوتا گھن کا 6L سکو ہو جاتا اگلا دیکھیں ایک بیلن کی ترزی 14 سینٹی میٹر ہے دس سینٹی میٹر بیلن کا وقت چھ چھ پل کیا ہوتا ہے 2 پائی آر اچ ہوتا ہے ڈو پائی کی بائیس بٹے ساتھ آر کے جگہ ترجیہ رکھ لے چہودہ اور اوچائی کے جگہ دس ہے تو ساتھ دونا چہودہ ہے آنی بائیس دونا چواریس بائیس چوک اٹھاسی ہے آنی آپ کا صحیح آنسر جو ہے آٹھ سو اسی سینٹی میٹر سکویر آ جائے گا اگلا دیکھیں ادھی یہ گھن کی بھوچہ آٹھ سینٹی میٹر ہے تو گھن کا ایتن گھن کا ایتن کیا ہوتا ہے یہ کیوب آنی آپ کو آٹھ کا کیوب تار کا کیوب کتنا ہوتا ہے پانچ سو بارہ ہوتا ہے ٹھیک آنی چ ساتھیس کا اپسن مر دو صحیح ہے اگلا کوششن دیکھیں ادھی بیلن کی ترجیہ اور اوچائی کرمسہ اتنا ہے تو بیلن کا ایتن بیلن کا ایتن فارمولا کیا ہوتا ہے پائی آر اسکویر ایچ ہوتا ہے پائی کے جگہ بائیس بٹے ساتھ ہو گیا آر آر کے جگہ جو ہے آپ کا ساتھ گناہ ساتھ ہو جائے گا اور یہ اوچائی ایچ کے جگہ جو ہے وہ آپ کا کتنا ہو جائے گا دس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے کیلکلیٹ کر سکتے بائیس ساتھی ایک سو چ چالیس جو ہے اس کا آنسر صحیح ہو جائے گا سینٹی میٹر کیوب آدھ رکھئے گا اگلا کوششن دیکھیں گھناب کا آیتن گیاد کریں گھناب کی لمبائی چڑھائی اور اوچائی دیا ہوئے گھناب کا آیتن کیا ہوتا ہے سیدھے آپ کا لمبائی گناہ چڑھائی گناہ اوچائی ہوتا ہے یعنی چھے گناہ تین گناہ دو ہوتا ہے چھتی اٹھار دونا چھتیس چھتیس میٹر کیوب ہوگا اگلا دیکھیں کوششن میں 49 گھن میں کل کتنے کنارے ہوتے گ گھن میں جو ہے گھن میں یا گھنا پوچھے تو ٹوٹل بارہ کنارے ہوتے ہیں جبکہ اگر فیسس کی سنگچہ پوچھے تب چھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگلا دیکھیں چار کا ملان چین کیا ہوگا چار کا ملان چین جو ہے آپ کا اپسن مر ایک صحیح ہو جائے گا اگلا دیکھیں ورگ انترال تیس سے چالیس کا ورگ چین نے گیاد کرنا ہے تو ورگ چین جب بھی گیاد کرتے ہیں دونوں کو جوڑ کر کے دو سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں یعنی ستر کا آدھا کتنا ہو جائ آپ کے پاس ٹوٹل کتنے نمبر رہی ہیں چھے ایک دو تین چار پانچ چھے ان میں سے تین جو ہے وہ آپ کے سم سنگیاں ہوں گے اور تین وشم سنگیاں ہوں گے تو آپ بڑے آرام سے ٹک کر سکتے ہیں چاہے آپ سے سم سنگیاں پوچھے یا وشم سنگیاں پوچھے تو اس کی پرائکتہ کتنی ہوگی ایک بٹے دو ہوگی کیوں کیونکہ تین بٹے چھے ہو جائے گا ایک بٹے دو ہی تو ہوگا اگلا کوشن دیکھیں کوشن 47 ایک تھیلے میں چار نیلی دو ہری پانچ کال گیندھ ہے تھیلے کے اندر بنا دیکھیں ایک گیندھ نکالی جاتی اس کی کیا پرائکتہ ہے کہ یہ نکالی گئی گیندھ پیلی ہے اب تھیلہ کے اندر تو نیلہ ہرا اور کالی گیندھ ہے پیلا تو ہے ہی نہیں تو اس کی پرائکتہ کتنی ہو جائے گی جیرو ہو جائے گی اگلا کوشن دیکھیں مول بندو کا نردشانگ مول بندو کا نردشانگ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جیرو جیرو ہوتا ہے اور کوشن 49 آپ کے پاس ہے بندو منس تین منس چار کیس چٹور تھانس میں ہوں گے تو یہاں پہ دیک اور ادھی آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریں باقی آپ کے ایک جام کے لیے بسٹوپ لک دنیواد